موسیقی اور ہو سکتا ہے وہ آج اس دنمیانی شب میں ہی ہو جائیں جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج ان کی ملک ریاض صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ان کی ملاقات پر بڑے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر وہ کس کا پیغام لے کر گئے ہیں ملک ریاض صاحب ان کے ساتھ اور کیا کوئی نیا این آر او ہونے جا رہے ہیں کیا کوئی نئی ڈیل ہونے جا رہی ہے آخر ہونے کیا جا رہے ہیں جب ہم سازشوں کی بات کرتے ہیں اور جب یہ کہ اس قسم کی کانسپیریسی ہو رہی ہے پی ایم ایل این نے بڑے دائیں بائیں گھوم گھوم کے سوالات اٹھایا ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیوں سازا مل رہی ہے ہمیں پتا چل گیا ہے کہ ہمارے پیچھے کون ہے عدالتوں کے پیچھے کون ہے یہ سب کیا اور انڈریکلی جو ہے وہ ان کو سازش نظر آتی رہی ایسے وقت پر پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے کہ جی کوئی سازش وازش نہیں ہے اور اگر ہے میاں صاحب آپ ہمیں کھل کے نام بتائیں کہ کون سازش کر رہا ہے ہمارے این میں نہیں ہے کوئی سازش نہیں کر رہا بہت کم عرصہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی کوئی سازش نہیں دکھائی دے لیکن یہ وقت زیادہ دیر نہیں گزرا تھا کیونکہ جب اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کی بات ہوئی تو اب پیپلز پارٹی کو بھی اس کے پیچھے ایک سازش نظر آ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے جی آپ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو پی ٹی آئی اور ایم کی ایم کو قریب لانے کی کوششیں کر رہے ہیں کون لوگ ہیں جن کے ایمہ پر اور جن کے ایجنڈے پر چل کے ہیں عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سازش جو اس کو سازش کا نام لے لیں اس کو خراب تعلقات کا نام لے لیں یہ وہ خراب ملٹری اور سیول ملٹری جو تعلقات اسٹابلشمنٹ کے ہیں یہ اس وقت ہم یہ شروع سے دیکھ رہے ہیں چاہے وہ طالبان سے مذاکرات کا معاملہ ہو چاہے اس کے بعد پرویز مشرف کے وہ مقدمات ہو چاہے مبارت سے تعلقات ہو یہ سلسلہ اپ ان ڈاؤن کے ساتھ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ ڈال لیگز ہوا اور ڈال لیگز کے بعد آج ہم نے قواجہ آسر صاحب کا وہ ایک کونٹروورشف اسٹیٹمنٹ بھی دیکھا جب آپ کہہ یہاں سے تو آپ کہتے رہے جی ہمارا گھر خراب ہے ہمیں اس کی صفائی کرنی ہے ہمیں اس کی صفائی کرنی ہے اور وہاں جا کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی حافظ سعید صاحب بھی یہاں پر ہیں وہ بھی ہم پہ بوجھ ہیں حقانی گروپ جس کے خلاف آپ کروائی چاہتے ہیں وہ بھی ہم پہ بوجھ ہیں ہم اپنا گھر صاف کریں گے لیکن ہمیں اس کے لئے تھوڑی سی محلہ دے دیں اس پر بھی لوگ بڑے سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کول کول کے کیوں بتا رہے ہیں کس کو آپ بوجھ قرار دے رہے ہیں اور پھر آپ کہہیں جی ہم ڈو مور بھی کریں گے آپ اپنے آقاؤں کا پلیس کر رہے ہیں یا یہ سب کیا ہے ان تمام اشیوز پر ہم بات کریں گے جو ہمارے پاس سینئر فینلسٹ ہیں اسے آپ کا تعریف کرا دیتی ہوں فردوس آشیق آوان صاحبہ پی ٹی آئی کی رینما ہے اور فارمر انفرمیشن منسٹر بھی رہی ہے جب وہ پیپلز پارٹی سے ان کی ایفیلیشن ہوتی تھی اسلام علیکم ڈاکٹر فردوس آشیق آوان صاحبہ نائمہ کشور صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں جی ایو آئی ایف کی ایم اینے ہیں اسلام علیکم نائمہ کشور صاحبہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کو جب ہم اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں کہ خوشی شاک کی رسکیو کرنے کے لیے جی ایو آئی ایف کو کسی حد تک بھی جانا پڑا تو جائے گی چاہے اس کو اپوزیشن میں ہی کیوں نہ بیٹھنا پڑے ناز بلوت صاحبہ پیپلز پارٹی کی اوو رہنمہ ہیں اسلام علیکم ناز بلوت صاحبہ بہت شکریہ آپ کو ٹائم کا بھی بڑا ٹائم لگتا ہے مجھے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ پیپلز پارٹی کے رہنمہ ہیں بڑا ٹائم لگتا ہے اور وہی ٹائم دکٹر صاحبہ کے ساتھ بھی لگتا ہے پروگرام کا ہم یہاں پر آغاز کرتے ہیں پہلے تو میں بات کروں گی یہ جو آج ملک ریاض صاحب کی ملقات ہوئی ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں ملک ریاض صاحب کوئی نیا این آر او ہو رہا ہے کوئی نئی ڈیل ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زداری صاحب جو کہ فوری طور پر وہ بھی وطن واپس آیا کوششہ کو ریسکیو کرنے کے لیے فٹا کی ارحقین سے مختلف اپوزیشن کے لیڈر سے ان کے رابطے بھی ہوں گے آپ کو کیا یہ کوئی ڈیل لگتی ہے کوئی بات لے کے گئے ہیں کوئی میسیج لے کے گئے ہیں کوئی این آر او ہونے جا رہا ہے آپ کس پیرائے میں دیکھ رہی ہیں اس ملقات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کہ میں آپ کو شکو بزار دیکھیں اس وقت پاکستان جس سیاسی بہران کا شکار ہے اور جس طرح سے آپ کے اوورال انسٹوشن کولیپس ہوئی ہے آپ کی ازا گورنمنٹ پور پرفارمنس پیٹ ورنس اور ارڈی میٹنی وہ گورنمنٹ جس نے آپ کے ادارم کا کسٹوڈین ہوتے ہوئے پرائم میسٹر آف پاکستان نے ادارم کے ساتھ کھڑے ہونا تھا اس نے ایک شخص ایک ہمدان اور ایک ہمدانی جو جمہوریت کا کلچر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو فیصلہ کیا ہے تو میں یہ سمیتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک کانسیجوشنل کرائیسز آیا ہوا ہے اس میں یہ ملقاتیں اور میاں نواز شریف کا اس ناہل شریف کے سیت سے لیب میں پیش ہونا اور پھر وہاں پیش کے بعد ایسی پریس کانفرنس کرنا جس میں دوبارہ داروں پر حملہ ہوئے ہونا اور ریٹی میٹی نیب کے چیزمین کا جو رول ہے ابھی تک جو ریفرنسز فائل ہوئے ہیں اور پاسیکیوٹر کا اور اوورال ایس اینسیجوشن لیب کی جو سپریم کورٹ نے ویکنسز آرڈی ڈیفائن کی ہیں تو اس طورت حال میں لیڈر آف تھی اپوزیشن جو ہے ایک بڑا ایمپورٹنٹ پیلر ہے پاکستان کی جمہوریت کے اندر اور اس ایمپورٹنٹ پیلر نے آگے کے ایٹر کے گورنمنٹ کے والے سے کنسلجیشن کرنی ہے پھر آپ کا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چرمین بھی جو لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے تو جی موجودہ حکومت کی کارستانیاں اور کرپشن کی کانیاں ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے بھی آپ کو وہاں ایک فرنٹ لائن اپوزیشن کرو ضروری آگے یہ مکمکار ملک ریاض ملک ریاض صاحب کی ملاقات اس سے تعلق کیا بنتا ہے اس لیے پاکستان آپ کو بھی یہ آواز آ رہی ہے میں کہہ رہی ہوں یہ ملک ریاض کی نواز شریف صاحب سے ملاقات وہ کیا لنگ کر رہی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اس سے بڑی بات قسمت ہی کیا ہوگی کہ جو بزنس ٹائکونز یا ہاؤزنگ سوسائٹیوں کے مالک یا مختلف بزنس ڈیویلپرز ملک پاکستان کی حکومتوں اور ان کی تکتیروں کے فیصلے کرتے ہیں اور وہ فسیلیٹیٹر ہوتے ہیں اور وہ نیگوشیٹر ہوتے ہیں اور کہی نہ کہی سکول سہولتکار کا وہ کردار ادا کرتے ہیں تو ملک ریاض ایک سہولتکار بنکے اس وقت نون لیگ اور زرداری صاحب کے درمیان ایک پول کا کردار ادا کرنے کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت زرداری اور نواز کا جو مقمکہ خطرے میں پڑا ہو گیا اور زرداری صاحب نے ایٹی میں ٹی اے فیصلہ کیا باکستان پی بس پارٹی نے کہ ہم نے فرنٹ لائن کی اپوزیشن کرنی ہے اور اسی میں سروائیول ہے کیونکہ یہ مخامت کی سیاست نے پی بس پارٹی کو جمیش کیا چلے ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں میں واپس آتی ہوں پی بس پارٹی کی جو فرنٹ لائن اپوزیشن کا رول ہے ملک ریاض اس پہ کھلاڑا چلانے اور ایک دفعہ پھر پی بس پارٹی کی سیاست کو دفع کرنے چلتے ہیں چلے میں اس پہ رائے لے لوں مقم کا کہ قیمت پاکستان پی بس پارٹی کو پھر ادا کرنی پڑھیں چلے میں اس پہ رائے لے لوں پی بس پارٹی کی رہنوان ناز بلوت صاحبہ سے تو اپیرنٹلی جو ڈاکٹر صاحبہ کی باتوں سے لگا وہ یہی لگا کہ ملک ریاض جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا کوئی خفیہ میسج لے کر وہ نواشری تک صاحب پہ گئے اور آج کچھ یہ بھی ہے کہ کل شاہے وہ پھر ملاقات کریں گے دوبارہ ملاقات ہی ہو سکتی ہے ناز کے واقعی ایسا ہے یہ مقمکہ کی سیاست پی بس پارٹی کی اس ٹیک سے تو آپ لوگوں سے یہ نکل نہیں سکے ایک دفعہ پھر کیا ایسی کچھ این آر او کوئی ڈیل کوئی میسج اندرون نے کھنا پھر کوئی مقمکہ کی سیاست بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیا دیکھیں ملک ریاض اگر ملاقات کرتے ہیں میاں محمد عواز شریف کے ساتھ تو میرے خیال ہے یہ سوال بہت اچھا ہے ملک ریاض سے ہی پوچھ لینے لینے کے لیے کہ وہ کیوں ملے ہیں بات یہ ہے کہ یہاں تو کھلم کھلا پی ٹی آئی ایم کی ایم سے مل جاتی ہے جو اگر مطلب یعنی کہ پی ٹی آئی کی سیاست بیس سالوں سے ہمیشہ اینٹی ایم کی ایم رہی ہے بڑا سخت موقف رہا ہے کوئی لینینٹ رویہ نہیں رہا ہے دونوں جانب سے بہت ہی سخت اور کڑا موقف رہا ہے یہاں تک کہ امران خان صاحب تو کراچی کئی عرصے تک آ نہیں سکت رہے تھے کیونکہ یہاں پہ دیواروں پہ وال چاکنگ ایم کی ایم نے ان کے خلاف کی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ سکر جانب خان صاحب گئے ساری باتیں ہوئی کراچی قتل غارت کراچی بد امنی کراچی لولسنس ٹارگٹ کلنگ نامعلوم افراد بھتا خوری بلدیا ٹاؤن ہر چیز کے اندر مکمل فرنٹ میں آکے ایم کی ایم کے خلاف پی ٹی آئی نہیں سیاست کی آج برائے رس جو ہے وہ صرف شاہ محمود قریشی لیڈر آف اپوزیشن بننے کے چکر میں نائن زیرو جاتے ہیں اور اپنے تمام ووٹرز کو مایوس کر دے تھے اور کھول ہم کھولا میسیج دے رہے ہیں کہ جی ایک اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے آپ اتنا بڑا کمپرمائز کر رہے ہیں تو پھر دوسروں کی ملاقاتیں جو کہ غیر سیاسی لوگ اگر کسی کے ساتھ ملنے جاتے ہیں تو ان کے اوپر میرا خیال ہے تفسرہ ہم کیا کریں ہم تفسرہ نہیں کر رہے لیکن کوئی کھول کے پلیجکل پارٹی داپس میں مل رہے ہیں میں ادھرہ نائمہ کشنر صاحبہ سے بھی بات کرلوں مجھے موقع دیجئے میں نائمہ کشنر صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کرلوں پھر ڈاکٹ صاحب آپ سے بھی بات کروں گی یہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن کی تبدیلی ہے اب سارا کھیل ہے نمبر گیم کا جی یو آئی ایف ایک وقت تھا جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی ان کے لئے تو معشور ہے جس کے ساتھ حکومت ہوتی ہے مولانا صاحب ان کی طرف چل پرتے پی ایم ایل این کی حکومت آئی تو مولانا صاحب ان کی اتحادی ہو گئے اب اطلاعات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کسی مشکل میں ہو گی تو مولانا صاحب دھونوں کا مکمکہ کی بات جیسے ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں تو مولانا صاحب اس حد تک بھی جا سکتے ہیں اس سے بھی گریز نہیں کریں گے کہ وہ اتحادی ہے اپنی حکومتی نشت سے چھوڑ کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائیں کتنا صحیح کہہ رہی ہوں کتنا غلط کہہ رہی ہوں جو سننے میں آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں آپ کی شاید سٹڈی کمزور ہے ہم کبھی بھی ہر حکومت میں نہیں رہی پی 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 میں ہم حکومت میں تھے صرف ایک سال رہے تھے پھر ہم نے استفادی آتے اور ہم اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے تھے کچھ ایشوز پہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف تھا اس کے بعد ابھی صرف حکومت میں اس سے پہلے جب مشرف کی حکومت میں تھی مولانا صاحب خود اپوزیشن لیڈر تھے تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر حکومت اس سے پہلے بھی ہم کبھی حکومت نہیں پی پس پارٹی کے ساتھ بھی آپ رہے ہیں پی 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 کے ساتھ بھی آپ رہے ہیں پچھلی پی پی کی انکوت میں صرف ایک سال رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے حکومت سے استفاہ دے دیا وہ حج کے ایشو پہ اور وہ کیسے سب کے سامنے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی بھی حکومت کے ساتھ نہیں رہے چلے ابھی حکومت کو ریسکیو کرنا چاہ رہے ہیں ابھی ہم حکومت نہیں ہیں دیکھیں اب اپوزیشن لیڈر کا آپ کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں جائے آئی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پی 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 کو ریسکیو کریں کیونکہ یہ نمبر گیم ہے ہر پارٹی کو حق ہے اگر وہ نمبر ثابت کر سکتے تو وہ کرے لیکن میرے خیال میں یہ ایک اور امیچور فیصلہ ہے پی جی آئی کا کیونکہ ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے نمبر نہیں ہے نہ ان کے پاس جو اپنے اتحادی ہے امیچور فیصلہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں اگر ان کے بعد نمبر گیم پورا ہو جاتا ہے پہلے تو یہ کہ اپنے ممبرز کو پہلے انٹیکٹ کر لیں ان کے اپنے ممبرز ان کے ساتھ نہیں ہے پہلے ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہے اپوزیشن لیڈر بننا کس نے ہے ان کے اپنے پارٹی میں ڈیویجن ہے تو اگر پہلے وہ اپنی پارٹی کو اتحاد کر لے اپنے پارٹی سے مشورہ کر لے کہ اپوزیشن لیڈر بنے گا کون پھر دوسری بات اگر اس نے اپوزیشن لیڈر بنانا ہے تو اس سے پہلے کہ خود فیصلہ کرے کہ شاہ محمود اپوزیشن لیڈر ہوگا پھر دوسری پارٹیوں سے راتے کرے جس کی وجہ سے تمام جو اپوزیشن پارٹی آئے وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ہمارا اپوزیشن لیڈر اگر انہوں نے پوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو پہلے ان سے مشورہ کر لے کس کو اپوزیشن لیڈر اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی پر آپ کو تو کوئی اتراز نہیں ہے اگر کوئی نمبر پورے کرنا چاہتا ہے تو یاد اسم اللہ لیکن ایک چیز میں آپ کے نوٹس میں لاؤوں ہمارا اپوزیشن لیڈر ہوگا تو ہم نے کریں گے یا نگرہ حکومت کا یہ بالکل غلط ہے دیکھیں اس کی پارلیمانی پارٹی ہے پارلیمانی پارٹی کے دس ارکان ہے پانچ گورنمنٹ کے ہے پانچ اپوزیشن کے ہے اس پانچ میں سے تین لیکن اگر وہ مشاورت ناکام ہوتی ہے تو پہلے تو مشاورت ہو نہیں ہے اپوزیشن لیڈر میں میں آپ کو ارس کر لوں مجھے ذرا کمٹیل اگر ان پارٹ میں سے تین پی 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 کے تھے وہ تین اگر گورنمنٹ کے ساتھ مل جائے تو وہ آسانی سے کر سکتے چاہے پوزیشن لیڈر کسی بھی پارٹی کا ہو تو مشاورت تو سب کو پتہ ہے کہ اگر فرض کرے پی ٹی آئی کا پوزیشن لیڈر آیا تو گورنمنٹ اس کی مشاورت مان لے گی نہیں مانے گی آٹومیٹکلی پارٹی میں جائے گا پھر ابھی پی 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 کا اور گورنمنٹ کی ٹھیک ہے میں یہ بات پی ٹی آئی کی رینما سے بات کروں گی اس لیے میں کہے رہے امیچور فیصلہ میں سمجھ گئی آپ کے مجھے مختصصہ بریکس لینے دیجئے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے اس فیصلے کو یعنی خان صاحب کے اس فیصلے کو امیچور فیصلہ قرار دیا جا رہا اس کی دو تین وجوہات بھی انہوں نے گلوا دی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑی چیز ہے کہ آپ پہلے آپ میں جو پی ایم ایل کیوں کو جو اختلاف ہے چودی چودات سے ان کو باوجود اس کی کیمکنی ان کو رابطہ بھی کیا وہ کہتے ہیں جی ہم سے تو پہلے سب کچھ خود ہی کر لیا لابنگ کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ہم سے پہلے مشورہ نہیں لیا گیا اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں جماعت اسلامی جو کے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی اتحاد ہی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کے اپنے چار لوگ اس وقت جو ہے وہ ان سے نالا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہے آپ تکیہ کر رہے ہیں ایک ایسی پارٹی پہ جن کے ساتھ آپ کا ایک فطری الائنس ہی نہیں ہے تو پھر اگر یہ امیچور ڈیسیشن کہہ رہی ہے تو شاید یہ صحیح کہہ رہی ہے لیٹ می ٹیک اپ بریک واپس آتے ہیں ڈاکٹر فرطال سانچر قیوان صاحب اسے جانیں گے جنہاں سے پروگیم میں دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب باتیں آپ نے تمام سننی ہے جوابات اب آپ دے دیجئے سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ ناز نے جو بات کی امکیو ام کے حوالے سے لیکن امکیو ام پاکستان کی پس پارٹی کا میشہ عصہ رہی ہے اور پارٹن پارسل رہی ہے اور میشہ اقتدار میں علاہ رہی ہے اور سندھ کے اندر اس چیز کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کوٹو سپیکنگ یا مہاجر کا ووٹ اگزسٹ کرتا ہے ان کا ایک مینڈٹ ہے ہاں ان کی لیڈرشیپ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشیپ کے کنسرن تھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو پاکستان کی قومی سلامتی پر بیانبازی کی جس طرح ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو ہرٹ اور ڈیمیج کیا تو ایسے لیڈر کو بدار کر جائے اور بداری کا لیپل کے ساتھ ہلتاہ حسین کے ساتھ کسی طرح بھی پاکستان تحریک انصاف چلنے کے لیے تیار نہیں تھی اور ہماری جنگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تھی جو انٹی پاکستان تھا جو پرو پاکستان ایم کیو ایم سیجمنٹ ہے اس نے اپنے آپ کو ڈیسوسیٹ کیا اپنی لیڈرشیپ سے اور اپنے اس منڈٹ کو جو مہاجر کرن کو دیا تھا کراچی کے اندر بسنے والا شہری اگر ایم کیو ایم کو سیلیکٹ کرتا ہے اس کو منڈٹ دیتا ہے تو جمہوریت کے اندر پھر آپ اس کو انڈٹ کرتے ہیں اور یہ ایک سلسل ہے اور اس کو کسی کو بھی دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا پولیٹیکل فورسیز آپس میں باتچیت کر کے کوئی نہ کوئی حالہ پرستہ تلاش کرتی رہتی ہیں پولیٹیکل کرائسیس سے نکلنے کے لیے یہ ایک نیچنل عمل ہے اس پہ یہ کوئی بہت بڑا مہنی زمیندیوں کہ جو مائنسیٹ انٹی ہلتاف اور پرو پاکستان ہے اس کو آپ کٹھانی کر سکتے آپ اس کو سیگریگیٹ کریں پرو پاکستان سیگمنٹ جو آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو ایک بات یہاں پہ آپ کے علم ملاتی چلوں میں صرف ایک بات آپ کے علم ملاتی چلوں کہ آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا میں صرف ایک بات آپ کے علم ملہ رہی ہوں آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا جیو آئی کے حوالے سے جو بات کی جیو آئی کا دیکھیں مولانا فضل الرحمن صاحب کا جو رول رہا آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا میری بہن جو ہے یہاں بیٹی ہیں مولانا صاحب کشمیر کمیٹی کے چیرمن ہے پوری دنیا میں ہیدوستانی جاہریت بربریت اس پہ آبکا کشمیر کمیٹی کے چیرمن ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمن وہ نواز شریف اور مودی جو گھر چوڑ ہے اسی کے پاس ہی کرتے ہوئے آج تک کبھی آپ نے سنا کسی انٹرنیشنل فورم پر جائے کر انہوں نے پاکستانی امام اور کشمیری امام کا مقدمہ لڑاؤ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے نواز شریف جو قومی سلامتی یہ داروں پہ پیدر پہ حملے پہمے ہیں ان کو اس بات سے منع کیا ہو یا جی جو آئی فضل الرحمن گروپ نے حالیہ سپریب کورٹ کے فیصلے کے بعد جس قسم کی زہر اور شانی روز نواز شریف اور ان کی کیابنٹ کے ارکان جو وزیر آزم سٹنگ جو ہے جس طرح فسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے کبھی اس کو پرنڈیم کیا یہ دونوں کا ہمیں مولانا صاحب کی سیاست سے اقلاف نہیں ہمیں ان کی اس جو ایک عالم ہوتے ہوئے ایک مفقر دین ہوتے ہوئے جنہوں نے ہماری اور باقی جماعتوں کی اصلاح کرنی ہے جب وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے قومی مفاد کو پیچھے چھوڑ کے اپنے پارٹی کے اور ذاتی مفادات کو سپریم سمجھتے ہیں پھر ہمیں تقریف ہوتے ہیں آپ اس کا نعمہ کشو صاحب کو جواب دینا چاہے تو دے دیں ورہا پھر میں آگے بچھو سپریم کرنا چاہیے کشمیر کمیٹی میں صرف مولانا صاحب اس کے چیرمین ہے لیکن آپ کے بھی تین ممبر اس میں ہیں تو ظاہر کمیٹی نے مل کے کام کرنا ہے اور یہ کس قانون میں لکھا ہے کشمیر کمیٹی نے کشمیر کمیٹی نے پتا کرنا ہے کشمیر پہ جتنی بات مولانا صاحب نے کی ہے جتنی ریزولوشن مولانا صاحب نے پاس کی ہے میں ایسا کشمیر پہ بات پرگیم نہیں کری اس نے آگے بڑھ جاتا پڑا اس نے پاسٹر رول اردہ کیا ہے اور اگر آپ کے رول پہ جانا ہے تو ذرا آپ کے پی پی پیزی اتنا کور جاتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جس ایم کیم کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی وہ تو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دی لیکن میں جو ڈاکٹر صاحب کو بات بتانا چاہی تھی وہ یہ بتانا چاہی تھی کہ کراچی کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے کہ وہ ایم کیم کیوں گئے تھی ایم کیم کے جو نیا نائن زیرو ہی ایم کیم کا مرکز تھا میں پریزنٹ لیڈرشپ کی بات کری ہوں کراچی کی ان میں یہ غم و غصہ ہے کہ ہم واپن کبھی ہو جائے سیکنڈی 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 ناز میں ایک بات آپ سے نادیا نادیا دیکھیں چونکہ میرا ناز سے بات کر لیتے ہیں جی ناز میں بات کر لوں چونکہ میرا تعلق شہر کراچی سے ہے اور آپ کے ساتھ نے یہاں پہ میں نے ہمیشہ لیڈنگ رول ادا کیا تھا جس پارٹی میں میری صاحب کا پولیٹکل پارٹی پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے اس لیے جہاں کہ جتنے بھی ورکرز پی ٹی آئی کے تھے وہ بہت مایوس ہیں ناصر ورکرز ان کے سٹنگ ایم پی ایس کراچی میں مایوس ہیں کہ ان کو بغیر مشاورت کیے بغیر کراچی کے ریپریزنٹیٹیوز کی مشاورت نہیں ایسا تو نہیں ہے امران اسماعیل صاحب ساتھ گئے تھے نہیں نہیں ناصر امران اسماعیل صاحب ساتھ گئے تھے فردوس شمیم نقوی جو کہا تھی کہ صدر ہے وہ بھی ساتھ گئے ایک سکت میں جو سٹنگ ایم پی ایس میں جو سٹنگ ایم پی ایس دیکھیں میں کروس ٹاک نہیں کرنا پسند کرتی میں نے مکمل موقع دیا فردوس صاحبہ کو میں نے مکمل موقع دیا ڈاکٹر صاحبہ کو بات کرنے کا اور میں نے دس منٹ ان کی بات سنی ہے میری گزارش ہے بہت اعترام سے کہ پلیز میری بات مکمل ہونے دیں دیکھیں کراچی کے اندر ان کے تمام جتنے بھی پی ٹی آئی کے ڈسٹرکٹ لیول کے لوگ ہوں یا ان کے جو بدیاتی اندخواد سے الیکٹر چیئرمنز ہو وہ بھی کل تک بیٹھ کر رو رہے ہیں سارے کے سارے کہ جی یہ اچانک کیا ہوگے کیونکہ یہ کہاں کیا جا رہا ہے اب سٹینس ایک دم چینج ہو گیا اب وہ آگے یوٹن یہ یوٹن وہ ہے جس سے پی ٹی آئی کا اپنا ورکر نراز ہو آو ہے اس وقت پی ٹی آئی سے وہ یوٹن یہ ہے کہ باعث اگست کے بعد جی اچانک سے اینکیوم اچھی ہو گئی تو یہ آپ ایک ہفتے پہلے تک تو اینکیوم کو برا کہہ رہے تھے تو پردال شمیل نقوی کراچی کے صدر ہو کے میرے ساتھ پچھلے ہفتے پروگرام کر کے کہہ رہے تھے کہ مکم پاکستان مکم لندن کی ایکسٹینشن ہے یہ تو ان کے جملے تھے کس نے کہا تھا کس نے کس کے جملے تھے کس کے جملے تھے ملنے دیں ملنے دیں ملنے دیں مجھے کوئی اتراز نہیں جمہوری حق ہے اچھا آپ کو اتراز نہیں ہے آپ کا اتراز نہیں بنتا میری بات سنے میری بات سنے میری بات سنے نادیا میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں نادیا ایک سکنے نادیا اب بات کروے دیں نادیا ایک منٹ نا دنیا دس منٹ بولنے میں نے اتمران سے سنے میری بات تو مکمل ہونے دیں گا تو نہ ملنے شو میں دیکھیں میری بات سنے ان کو ملنا ہے یہ ملے لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ہر بار ہر ایک سے تصادم کی جو سیاست ہے یہ پی ٹی آئی کو خود ہی آئیسلیٹ کر لے گی یہ جو سیاست ہے جس قسم کے لئے آپ ملک کیا کی ہے ہر وقت کی تصادم ہر وقت کی تصادم اچھا نہیں ہوتا آپ کے ادھر پارلمنٹ میں اس ٹیکنٹ چلیں اب ناز اب رکھ جائے ناز ہولڈ آن ناز ہولڈ آن رکھ جائے پیس رک جائے ایک صرف لڈ آن رکھ جائے ناز ہولڈ آن رکھ جائے ناز ہولڈ آن رکھ سیلا آپ بات کرنے کو باکر دین بی کہ آپ.'" کیا کہ آپ کیای گئے پیٹی آئی کے لیے اتنی درد کیوں میں کیا کروں پر؟ اچھا بات دو منٹ خانمش رہے ہیں ملک کیا آپ پیٹی آئی کے لیے اتنی سنسٹیو ہے؟ ایلسا تو مالتے ہیں ملک کیا آپ پیٹی آئی کے لیے اتنی درد کیوں؟ پی ٹی آئی کا مدرکہ نہیں پی ٹی آئی آپ کو مدرک ہو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کتنے سنوائی ہوتی ہے پی ٹی آئی کتا آپ کو مدرکہ پی ٹی آئی آپ دے بھی کریں ہم پی ٹی پی پی پلز پارٹی پی ٹی آئی پی پلز پارٹی کی جنگ لڑا اس سے نکل جاتے ہیں دکٹر صاحبہ مجھے مختصص ہے اس پر کومنٹ کر دیجئے گا مجھے سیول ملٹری جو اسٹابلشمنٹ کے تعلقات پر بھی بات کرنی ہے خواجہ اصحاب صاحب کے اسٹیٹمنٹ پر بھی بات کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو خوشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی سازش ہے ہمیں وہ نام بتایا جائے کہ ان دونوں کو خریب کال لے کر آ رہا ہے میں زیادہ نعیمہ صاحبہ سے بات کروں بہت دیر سے خاموش ہے نعیمہ صاحبہ مجھے ایک بات بتایا جب نعیمہ فیصلہ آتا ہے تو نوازشی صاحب کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہوگئی سازش ہوگئی انڈریکٹلی وہ ٹانٹ کر رہے ہیں تنز کر رہے ہیں نشتر چلا رہے ہیں تیر پیک رہے ہیں الفاظوں کے کہ جی میرے خلاف سازش ہوگئی پی ٹی اے پی پی نے کہا کوئی سازش کوئی سازش لیکن جہاں اپوزیشن لیڈ ہے پھر پیپلز پارٹی کو بھی سازش نزل آ رہی مطلب یہ ہر کام میں ہم اتنے انسیکیور کیوں ہیں اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ سے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جہاں کوئی چیز ہمارے کسی پارٹی کے خلاف ہو گئی خلاف سے مطلب ان کی لیے ناپسندیدہ ہو گئی تو ہمیں لگتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ نے سازش کر دی دیکھیں نادیہ صاحب صرف پی 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 یا نون یا یہ نہیں کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں امیلی اٹھنے والی ہے ابھی فیصلہ آنے والا ہے والانی میں وہاں کیا رہا ہے کہ یا آپ کو اسٹیبلشمنٹ نیا کی رہے ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے ہم بھی تو بچے نہیں ہیں یہ پارٹیا جو بیٹی ہے یہ بھی تو تو کوئی اتنی نہیں اب یہ بڑی مچور ہو گئی ہے اب یہ آپ مچور کیا رہیں دیں بھال نہیں ہی بڑی پارٹی کو کہہ رہے ہیں یہ تو ہے بڑی نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل بڑی پارٹی نیا ہے کة کس sheet سے اسٹ کی pal tragic اسٹ کی جائرس جیسے اسٹ میں دی گئی ہے اس نے ليج navigate یہ آپ کو بھی لگ رہے ہوں پلیٹ میں رکھے دیا ہے مجھ سے پوچھیں میرے کپ سے پانک ان کو کپ پر رازمایا گیا اب زرہ دیکھ لیں اینی فور کا الیکشن ہونے والا ہے یہ زرہ سارہ زور لگا کے دیکھ لے جس طرح ون ٹو ڈوزار رہیٰ میں ان کے ساتھ ہونا ہے ابھی جو یہ لوگ اپوزیشن لیڈر کے لیے لائبنگ کرے اس کی پوزیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کو نیپ کا نگران کا اس کو کوئی فائدہ میری عرض تو مکمل کرنے میں دیکھیں ان کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اگر کوئی نگران حکومت لمبا عرصہ چلے تو ہمیں کوئی رول میں تو یہ تو میرے خال میں گورمنٹ کو خمدہ دے رہی ہے یہ تو اپوزیشن کو اور ڈیوائٹ کر دیا ہے یہ دیکھر صاحب اگر کسی کو بات کرنا نہیں دے گی تو بڑا مشکل ہو جائے گا دیکھر صاحب آپ نے ذہن پر بولے ہم آپ کو بڑے رام سے سن رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے دونوں کا پیٹی آئی کارگٹ کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ پیٹی آپوزیشن ہے ہی کہ آپ اپنا آپ صحیح اپوزیشن ہو لیکن اپوزیشن کا کردار تو ادا کرے دیکھیں اگر آپ اپوزیشن ہے تو پرسو سینٹ میں واقع کر کے مکمکہ کر کے کیوں آپ نے ایک امینڈمنٹ پاس کروا دی دیکھیں دو سال ان کے تین ممبر جو اصلاحاتی کومیٹی تھی الیکشن ریفارم کے ان کے ممبرز تھے ان کو یہ امینڈمنٹ پیچھے تو ان کا انشاء بھی چپا ہوئے یہ چیز ہے نا مکمکہ تو صحیح ہے یہ دو سال ان کے تین ممبرز اس کومیٹی میں بیٹے تھے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ یہ امینڈمنٹ آ رہی ہے سینٹ میں جب یہ امینڈمنٹ آئے تو ان کے لوگ نکل گئے ان کو پاس کر نہیں دیا کیونکہ ان کو پتہ کل یہ اس کے پیچھے بھی مقودہ تھا ہمارے سر پہ بھی اسے آنا ہے اس وجہ سے یہ موکل کر گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری صاحب کے پیچھے 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 بھی واقعات نہیں کر رہے تو آپ کو بھی پاٹی چکر رہے ان کی اس ترمیم کے بعد بلکل یہ اپنے سینٹر سے بلا کے ان کی خبر تو لیں کہ جی آپ کیوں دو وجہ تک سینٹ میں تھے دو وجہ کے بعد آپ لاپتہ آئے ہیں خبر نہیں ہے نا نہیں خبر نہیں یہ تو انگرزر ملے پتہ تھی ڈھو سالی انہوں نے فائدہ سینٹ میں کیا کیوں ابھی تو سینٹر لیں آپ کو واقعہ کیا نا دو سال جو عمسل رہے اس کو دو وہ نہیں دے نا دو مجھے پتہ تر آپ اس کو لاپتہ ہو جاتے ہیں اور مہت پی پھناتے ہیں اور یہ ان کے کام آئے گا یہ کام آئے گا ان کو پتہ تھا کہ یہ خاص اب نائل ہو جاتے ہیں تو ان کے بھی کام آئے گا جنگ فیزن سے ان کو فائدہ ہو اس لیے پیشلی یہ گوڑن چھوڑا ہے میں بھی نکلتی اور آپ بھی نکلیں بریک لیتیوں واپس آتے ہیں مقتصد آپ بریک واپس آتے ہیں جی رضی پرگیم میں ایک دفعہ پر خوش آبریت کہتے ہو میں جس بات کو کوشش کر رہی ہوں یہاں پر بات کرنے کی اور وہ کسی اور بحث کی نظر ہوگی وہ یہ کر رہی تھی کہ ہمیں ہر بات میں ہمیں سورات ہماری تمام سیاسی پارٹیز کو جہاں ان کی پسندیدگی کے خلاف کوئی بات ہوئی نہیں اور ان کے مفاد کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی ہم نے فورا اپنا کی سارا بوجھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا ان کی سازشیں ہمیں نظر آنے لگتی ہیں ہم ان پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں خواجہ آسے صاحب آ جاتے ہیں تو وہ امریکہ میں سٹیکمنٹ جاری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں دو مور کرنا چاہیے پھر حافظ سعید کو وہ بوجھ قرار دیتے ہیں ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں ہمارے لیے بوجھ ہیں حقانی گروپ ہمارے ساتھ ہے ہمارے لیے بوجھ ہے ہمیں دو مور کرنا چاہیے مطلب یہ ہم امریکہ کو پلیس کر رہے ہیں مودی کو پلیس کر رہے ہیں اپنے آپ کو گندہ کر رہے ہیں یہ کیا روش ہے ڈاکٹر صاحبہ صاحبہ اس پہ بھی فرما دی رہی عورتوں والی لڑائی و بحث سے نکل کر ہم یہ بات کر رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اس طریقہ پاکستان کی سیاسی ہسٹری کا سب سے بڑا جو سانیاں وہ یہ رنما ہوگا ہے حاجہ محمد آصب آپ کا فارم منسٹر ہے اور ایک ایسا شخص کی اس کو نہ کوئی ایکسپیرینس نہ کوئی ایکسپولر نہ کوئی اورینٹیشن اور نہ کوئی فارم پالیسی مینجمنٹ کے حوالے سے اس کی کوئی سکلز تو ایسا شخص جب بیرونے پر جاتا ہے تو وہ خود پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بان جاتا ہے جب اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ اپنے گھر کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اپنی سوفرینٹی کو اپنی تیریڈوریل انٹیگرپی کو بریچ کرتا ہے تو میں اس بیان کی بھی مزمت کرتی ہوں اور میں یہ ذمہتی ہوں کہ جو اس وقت نواز موتی گھڑ چوڑ کی یہ کاسی کر رہا ہے حاجہ آصب اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے کے وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہندوستان کو اور اپنے وہ تمام آقام کو جو ان کو لے کے آئے تھے یہ اپنے قومی سلامتی کے اداروں پر حملے کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ گفتگو اور فارم پالیسی کے حوالے سے بیانبازی کر رہے ہیں یہ شرمناک بھی ہے سوسناک بھی ہے اور قابل مزمت بھی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان کو جو ایکسٹرمنل اور انٹرمنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں حکومت وقت جو ہے ہم چیلنجز سے نکالنے کے لیے پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہو پاکستان اس وقت دشمن کے ساتھ کھڑی ہے آپ کے حکومت اور وہ فوج کے ساتھ ذاتی دشمنی اور اداروں کے ساتھ ذاتی انعاد کی وجہ سے وہ پاکستان کا قومی مفاق ٹھیک ہے میں جی آئی ایک کے بھی ان کے ساتھ نہیں خواجہ آسکر کی اس بات ہے ٹھیک ہے جی آپ اس پر کیا کہیں گے کنٹائمبل تھا یا صحیح تھا نہیں دیکھیں آپ کے نوٹس میں ہوگا ہیلک انٹرین صاحبہ کا بیان انہوں نے کہا کہ ہم نے ان گروپس کو فنڈ کیا ہے ہم نے طالبان بنائے تھے انہوں نے خود کہا ہے اور وہ ریکارٹ پہ ہے اور جی آئی کا شروع سے یہ سٹان ہے کہ ہم نے پھرائے جنگ میں ہم کودے ہیں اور ہم اس کو بگت رہے کیونکہ جنگ پاکستان کی نہیں بہتا چھئی کہنا لیکن آج یہ کہنا کہ یہ حقانی ہمارے بوجھ ہے اس نے چھٹکارا ہر ساتھ کے لیے کوئی ٹائم لگے گا حافظ سعید ہمارے لیے بوجھ ہے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیجئے ہمیں مزید ڈو مور کرنا چاہیے پچاس ستنا صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہی لوگ تھے جب وائٹ ہاؤس میں دعوتیں اڑائے کرتے ہیں وہ بھی کہا ہے یہ بھی کہا ہے آپ یہ نہ کرے نا کہ اچھا اچھا آپ کڑوا کڑوا توتو ایسا تو نہ کرے گا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے دیکھے ہر گھر میں صفائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم بتاتے نہیں ہیں یہی میں تو آپ مجھے کمپلیٹ کریں گے آپ نے خود ہی کرنا ہے تو پھر مجھ سے نہ پوچھے آپ وہ والے جملے لاری ہیں میں اسی پر آپ کو ڈائریکٹ ہی کہہ رہے دیوں کہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے جو کرنا ہے وہ اپنے ملک کے اندر کرنا ہے باہر اپنے ملک کو اس قسم کی کنڈیم کرتی ہے خواجہ صاحب کے ساتھ دینی چاہیے لیکن یہ ہے کہ ہمیں حقیقت سے نظریں نہیں چنے یہ انہوں نے ایک صحیح بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو فنڈ کیا ہے آپ لوگوں نے اس کو بنایا ہے اور ہمارے سر پر ڈالا گیا ہے افغانستان میں جو انہوں نے گند بنایا ابھی حالی میں سوشما سوراج نے ابھی حالی میں سوشما سوراج نے یونائٹی نیشن میں جس طرح سے پاکستان کا ایک نیگٹیف ایمیج پیش کرنے کی ناکام کوشش کی اور پاکستان کو انٹرنیشنلی ایک تاثر دینے کی کوشش کی پاکستان دہشتگردی کرنے کے لیے اس کی عمل میں ٹیروریسٹ کو ان کے لیے سیف ہیونز بناوا اس قسم کا جو انڈین تاثر ہے جو ہمارے دشمنوں کا تاثر ہے جو کہ پاکستان میں کلوشن جیسے لوگوں کو بھیج کے یہاں پہ دہشتگردی کراتے ہیں بجائیں ان کی مضمت کرنے کے انٹرنیشنلی آپ جا کے اپنے یہ ملک کو اگر ڈیمین اور ملائن کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کیونسی سٹرٹیجی ہے فورن پالیسی ہے پی ایم ایم کی جو کہ سمجھ سے بانتا ہے یہ بات ہے یعنی کہ ایک طرح آپ کو دشمن انٹرنیشنلی آپ کو ایک طرف ہمارا دشمن ہمارا دشمن کو بھی یہ پتل جاری گے لیکن میں آپ سے ایک چاہتی تھی کہ آپ کیوں گے ایسا نہیں کیا لیکن ہم نے دونیا میں دونور کرنا ہے ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہے یہ پاکستان میں بہت زیادہ چکے باہر بھی جا کے ان کا کلم کلہ اظہار کریں تم پاکستان کے انٹرسٹ کو سیکیور نہیں کر رہے اس کو سیفگارڈ نہیں کر رہے بلکہ کسی اور کی انٹرسٹ کو سیفگارڈ کر رہے یا کسی کو پلیس کر رہے ہو سکتا ہے اس میں ان کا انٹرسٹ ہو رادی مرزا کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ